اس ویڈیو میں ہم سٹائل گروپ کے فورمیٹ ایز ایٹیبل کے بارے میں جانیں گے تو اس کو کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ جتنا بھی ڈیٹا یہاں پہ لیا گیا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد فورمیٹ ایز ایٹیبل پہ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس بہت سے یہاں پہ ڈیزائن آ جائیں گے تو یہ دیزائن جو ہے یہ جو ہے میڈیم میں کرنا ہے جسے اس کے دیزائن ہے اگر دارک میں کرنا ہے جیسے یہ دیکھو لائٹ میں کوئی ہم یہاں پہ لیتے ہیں یہ ہم نے لیا یہ لینے کے بعد یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ چیک آ جائے گا چیک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ڈیٹا ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہیڈنگ لگا ہوا ہے تو یہ چیک لگنے کے بعد ہم کیا کریں گے اوکے پہ کلک کریں گے تو اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ جو ہے یہ ہیڈنگ یہاں پہ آگئے اگر اور سٹائل چاہیے تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے یہ سارا سلیکٹ کیا اور سٹائل چاہیے تو پھر ہوم ٹیپ پہ یہاں پہ جائیں گے اور اس کے بعد فورمیٹ آئیز ٹیبل یہاں پہ کلک کریں گے اب میڈیم میں چاہیے تو یہ دیکھو میڈیم کے آگئے یہ تو یہ میڈیم میں یہ چاہیے جیسے تو یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ اس ٹائل میں آ جائے گا اگر وہ اس ٹائل چاہیے تو پھر format as a table یہ میڈیم کا ہو گیا اب وہ دارک میں چاہیے دارک میں ڈیزائن آ رہا ہے یہ تو جو بھی دارک میں ڈیزائن چاہیے جیسے یہ ڈیزائن دارک میں چاہیے یہاں پہ کلک کیا یہ دارک میں آ جائے گا تو اس طرح سے ہم یہاں پہ کوئی بھی ڈیزائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے بینہ ہیڈنگ کی ہے جیسے یہاں پہ sheet number 2 پہ کلک کریں گے تو sheet number 2 پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو یہ جو ڈیٹا ہے یہاں پہ ہیڈنگ نہیں ہے تو جب ہم یہاں پہ اس کو select کریں گے تو select کرنے کے بعد format as a table پہ جائیں گے تو format as a table پہ جانے کے بعد جب ہم کوئی بھی یہاں پہ ڈیزائن سلیکٹ کریں گے جیسے یہ ڈیزائن ہم نے یہاں پہ select کیا select کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ check نہیں ہے check کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو table آئی ہے اس میں جو ہے header نہیں لگا ہوا ہے تو جب ہم یہاں پہ ok کریں گے تو heading لگانے کے لئے یہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ ok پہ klik کیا ok پہ klik کرنے کے بعد یہ دیکھو heading لکھنے کے لئے یہاں پہ آگے اب ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ first پہ لکھا ہم نے name name لکھ دیا جیسے یہاں پہ second اس میں لکھا paper one یہ لکھ دیا third میں paper two یہ لکھ دیا filter لگا ہوئے اس کو ہٹاڑا جاتے ہیں تو filter کو کیسے ہٹائیں گے اس کو heading کو select کریں گے select کرنے کے بعد یہ جہاں جہاں پہ filter لگا ہوئے یہ سارا یہاں سے ہٹ جائے گا اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا data type پہ جانا پڑے گا اس کے بعد filter پہ کلک کیا تو filter پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو یہاں سے یہ filter چلا جائے گا تو اس طرح سے ہم یہ heading یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ sheet number one یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہے اس کو بھی undo کریں گے یہاں پہ undo کرنے کے بعد ہم یہ سارے کو select کریں گے select کرنے کے بعد یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھو data and model میں یہ جیسے فرسٹ پہ یہاں پہ کلک کیا تو یہ دیکھو چینج ہو رہا ہے اب جو بھی ہمیں اچھا لگے گا وہ ہم نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے سیکنڈ پہ کلک کیا ہے ایسا آئے گا تھرڈ پہ کلک کیا ہے ایسا آئے گا اس کے بعد اس پہ ایسا آئے گا اگلے پہ کلک کیا ہے ایسا آئے گا تو کون سا سٹائل چاہیے وہ سٹائل ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے وہی سٹائل یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا یہ دیکھو جیسے یہ سٹائل چاہیے یہاں پہ کلک کیا تو یہ سٹائل یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد اس کو بھی undo کریں گے یہ دیکھو undo ہو گیا تو یہ selectی ہے اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ جائیں گے اس کے بعد اگر heading کے لئے سٹائل چاہیے تو یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ لیکن heading کا سٹائل آ رہا ہے heading 1 second پہ کلک کیا یہ heading 2 یہ لیکن سٹائل میں آ رہا ہے third میں یہ heading 3 تو یہاں پہ جو بھی سٹائل اچھا لگے گا اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے جیسے یہ سٹائل ہمیں چاہیے تو یہاں پہ کلک کیا تو یہ سٹائل یہاں پہ آ جائے گا data theme یہ ہم نے change کرنا ہے تو یہاں پہ سارے کو select کریں گے اور یہاں پہ کلک کیا آپ دیکھو themed cell style تو اس میں کیا یہ جیسے 20% یہ color رکھنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے اگر 40% یہاں پہ یہ color رکھنا ہے تو 40 اگر 60 کریں گے یہ اور dark میں ہو جائے گا یہ دیکھو یہ color اور dark میں ہو گیا اگر دوسرا 20% چاہیے تو 20 میں اتنا یہ format شو کرے گا اگر 40 میں کریں گے یہ دیکھو dark ہو رہا ہے 60 میں کریں گے اور dark ہو جائے گا تو یہ سارے یہاں پہ color format دیے گئے ہیں جو بھی color format ہمیں اچھا لگے گا اس پہ ہم کلک کریں گے وہاں یہاں پہ apply ہو جائے گا تو جیسے یہ چاہیے یہاں پہ کلک کیا تو یہ format یہاں پہ apply ہو گیا اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ value لکھیں گے اسی theme میں آئے گی یہ تو یہاں پہ کوئی بھی value لکھی ہم نے یہ value لکھی یہ دیکھو value لکھنے کے بعد اسی theme میں یہ آ جائے گا تو اگر یہ ہم نے commas میں الگ کرنا ہے تو کیسے کریں گے اس کو یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد click کرنے کے بعد یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جانے کے بعد comma پہ click کریں گے تو comma پہ click کرنے کے بعد اس میں comma لگ جائے گا یہ دیکھو comma پہ click کیا یہ comma یہاں پہ لگ جائے گا اگر یہی value decimal میں آنی چاہیے تو اس کے لئے پھر ہم یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ کوما یہاں پہ کلک کریں گے یہ decimal میں آ جائے گی یہ دیکھو یہ جو value ہے یہ decimal میں آ جائے گی اگر یہ currency میں چاہیے تو یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور currency پہ کلک کریں گے تو یہ currency میں آ جائے گی تو اس طرح سے ہم اپنے data کو کسی بھی design میں کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے format as a table کے بارے میں جانا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب مائی چینل دھنیواد